موسیقی 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 کا لاسٹ اپ ٹو ڈیڈ ایڈیشن کا نام قرآن مجید ہے جس کا ماننا جتنا حضرت مولانہ کے لیے ضروری ہے سوامی جی کے لیے بھی ضروری ہے اور آپ کے لیے بھی ضروری ہے یہ مسلمان فسیں گے نیائے دیوز میں اور ان سے پوچھ ہوگی سوال ہوگی کہ ان کے ذمہ تھا یہ نے ڈاکیاں بنایا تھا ان کو میڈییٹر بنایا تھا ان کے ذمہ تھا مانت پہنچائی نہیں پہنچائی تو یہ پکڑے جائیں لیکن اس کی وجہ سے آپ میں سے کوئی بج رہی سکتا کہ ساری دنیا کے قانون کے پہلے ورک پر یہ لکھی رہتی ہے سارے ورک پر قانون کا جاننا سب سے بڑا قانونی جرم ہے آپ کسی جج کو یا کسی پولیس والے کو اس لیے کہہ کر واپس نہیں کر سکتے جب آپ کو پکڑنے آئے گا کہ ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ ہمارے دیش میں چوری کرنا جرم ہے اس لیے ہم نے تو کار چوری کر لی تھی ہمیں تو معلوم نہیں تھا اس میک بھیجنا نہیں چاہیے ہمیں تو معلوم نہیں تھا ٹیکس چوری نہیں کرنی چاہیے ہمیں تو یہ نہیں کہہ سکتے آپ اگر آپ معلوم نہیں ہیں تو آپ پر دو جروا عائد ہوں گے ایک قانون نہ جاننے کا جرم ایک قانون نہ ماننے کا جرم تو میری ریکویسٹ یہ ہے میں نے ان سے کہا کہ میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ ایک بار قرآن اس نیت سے پڑھئے کہ میرے پہت سب سے دیالو کرپالو میرے مالک کریم رب کا میرے لیے پریم پت رہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو کوئی اعتراض آئے گا ہی نہیں پہلے تو اور اگر آئے گا تو ہم کون ہوتے ہیں ڈاکیاں سے کون لڑتا ہے کہ سرکاری نوٹس کھول آیا آپ نے جرم کیا ہوگا سیدھے جا کے آپ کیجئے آپ اپنی سرکار سے اللہ سے آپ کا سیدھے تعلق ہے کسی میڈی ایٹر کی ضرورت نہیں ہے ایک چیٹی کا بھی مالک سے تعلق ہے وہ سیدھے اپنی سواس سیاہ کو اس سے کہہ سکتی ہے تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں اپنے سے کہیے تو اس کے بعد ہم لوگوں کو واپس آنا تھا حضرت مولانا کے ساتھ دہلی وہاں کھانے کا انتظام کیا تھا تو وہ جب ہمیں گاڑی میں بیٹھنے والا تھا تو اگر جا رہے ہیں آپ ایسا تو نہیں ہو سکتا کھانا تو ساتھ میں کھانا پڑے گا اگر ہمیں کھلانا ہے حضرت مولانا اس ریکویسٹ کرنے لگے سربو ساری زندہی کا دھونا بالکل دہن صاف کر دیا جو دل میں بیٹھا ہوا تھا کچھلا ہو مولانا صاحب کے ساتھ تھوڑے دیر سنگتی چاہتا ہوں بیٹھ جائے بیٹھا دیئے پھر وہ میں حضرت مولانا نے کہا کلیم تو میں کوئی دوسری گاڑی ہوں تو اس سے آ جانا کھانا کھانا کھا ہے اس کے بعد وہ اتنا زیادہ اسلام سے متاثر ہوئے اتنا زیادہ اسلام سے متاثر ہوئے اس زمانے میں ایک سال بعد وہ ایک پولیس اکیڈمی کا ایک پروگرام تھا وہ میری صدارت میں وہاں ایک بچارے ساتھی ہے انہوں نے کرایا تو وہ انہوں نے پرچی بھیجی کہ میں جو ہے دو منٹ اس سٹیج پر بات کرنا چاہتا ہوں اور میں وہ ہی ہوں جتنے پیام انسانیت کے فلا والے حال میں پروگرام میں ایک بہت برا ہوا گندہ سا سوال کیا تھا یہ کیا انہوں پھر انہوں نے کہا کہ میں نے جب سے اسلام کو پڑھنا شروع کیا اور قرآن کو اپنے مالک کا کلام پڑھ کر پڑھا تو قرآن مجھے چھپکتا گیا اور چھپکتا گیا قرآن سے مجھے محبت ہو گئی اور پھر میں قرآن والوں کو جاننے کے لیے قرآنی سسٹم کو جاننے کے لیے ہمارے اشتدار پاکستان رہتے تھے بالکل کبھی تصور نہیں تھا کہ پاکستان جا گیا اور پاکستان میں ان لوگوں کی اتنی محبت میں نے دیکھی اور ایسا دیکھا کہ دنیا میں بہت سے ملکوں کا سور کرایا مجھے تنظیم نے بھی اور ایسے بھی لیکن کسی جگہ میں نے اتنے چانے والے اور اتنی سچی محبت کرنے والے نہیں دیکھے اور یہ جو ہے یہ اس نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر اپنے پھر تاثرات بیان کی اور اللہ شکر ہے آپ یہ نہ صرف مسلمان ہیں بلکہ اسلام کے اگدائی ہیں وہاں ہمارے ذاتی رفیق ہیں تو عمر یہ ہوا ہے کہ ہم نے ظلم یہ کیا ہے کہ عمر یہ ہو کہ ہم نے قرآن کو اپنا اگر قرآن کو پہنچانے کی کوشش بھی کی تو ایسے جیسے ہمارا اپنا اپنا دھار میں گرند ہم پہنچا رہے ہیں یہ اپنے رب کا تعرف کرا رہے ہیں قرآن نے کہیں یہ بات نہیں کہ جہاں رب بھی اور رب بھوکم ساتھ ساتھ فرما ہے اللہ اور رب بھی اور رب بھوکم بھی ملیشیا میں درس قرآن وہ چلنا ہے تھے کہنا ایک دعوتی کیم تھا تین مہینے تین دن کا اور بہت سے اٹھارہ بہت سے مدارس کے لوگ اور اٹھارہ ملکوں کے لوگ آئے ہوئے تھے تو وہاں بڑے بڑے علمان ہیں اسی طرح ہم نے پڑھا قرآن مجید کو اپنی مذہبی کتاب سمجھ کر اسی طرح تعرف سمجھ کیا اور اسی طرح دوسروں تو پہنچانے کی بھی اسی پس منظر میں کوشش کی تو وہ حیرت کر رہے تھے وہ دروس جب دروس ہوئے دعوتی دروس تو اس میں یہ جو ہے اسلام کس کے لیے ایک درس ہو رہا تھا تو بعد میں کئی بہت چیدہ قسم کے بڑے ذہین ترین علماء اپنے اپنے اداروں کے ماہرین اور تکمیل کے مرائل کے ذمہ دار جو تھے وہ تھے وہ آئے اور وہ آکے کہنے لگے ہم ساری زندگی ہم کیسے قرآن کو پڑھتے رہے ہمیشہ جب اللہ ربنا و ربکم اللہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے تو ہم یہی سوچتے رہے عبد الرحمن کا رب بھی ہے عبداللہ کا رب بھی ہے یہ خیال ہی نہیں آیا کہ جیکب کا رب بھی ہے اور جیفرکاش کا رب بھی ہے اس کا خیال ہی نہیں آیا علاکہ قرآن ان سے ہی خطاب کر رہا ہے کہ تمہارا رب بھی ہے ہمارا مسلمہ کے ذمہ اور ہم سب کے ذمہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ قرآن کے اس تعارف کے اس جو ہے جالے کو اس گندگی کو اور اس اندھیرے کو اپنے ذہنوں سے بھی ہم نکالیں کہ قرآن مسلمانوں کی مذہبی کتاب ہے اور دوسرے لوگوں تک جب ہم کتاب پہنچائیں اور کتاب کا ترجمہ کریں تفسیر کریں ان تک قرآن پہنچانے کی کوشش کریں تو اس کی بڑی ضرورت ہے اس پس منظر میں ایک شدید ضرورت ہے کہ ایک ایسا ترجمہ کیا جائے جس میں ان کی مزاج ان کی زمان ان کی معاشرات ان کے خیال کر کے قرآن پوری انسانیت کے لیے اللہ کی طرف سے کلام ہے اس سے پہنچائے جائے